بسرہ کی سرزمین پر ایک رقاصہ رہتی تھی جس کا نام شہوانہ تھا شہوانہ بڑی بدنامے زمانہ تھی دولت مندوں کی محفل میں جانا ناچنا گانا اپنے جسم کی نمائش کرنا یہی اس کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا شہوانہ اتنی بدنامے زمانہ تھی کہ کوئی ماں یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ شہوانہ کے جسم سے لگ کر ہوا میری اولاد کے جسم تک پہنچے جب شہوانہ کا بسرہ کی گلیوں سے گزر ہوتا مائیں گلیوں میں کھیلنے والے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اٹھا لاتھی کوئی ماں پسند نہیں کرتی تھی اس کی پرچھائی بھی میری اولاد پر پڑے اتنی بدنامے زمانہ تھی شہوانہ کہ لوگ اس پر صبح شام لانت ملامت کرتی تھی ایک دن کسی دولت مند کی محفل کو رونک بخشنے کے لیے شہوانہ اپنی سہلیوں کو لے کر بسلہ کی گلیوں سے نکل رہی تھی اچانک اسے ایک گھر سے لوگوں کے رونے کی آواز سنائی تھی شہوانہ نے سوچا شاید گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا شاید کوئی پریشانی آئی شہوانہ نے اپنی سخیوں سے کہا تم یہاں انتظار کرو میں اندر دیکھ کر آتی ہوں معاملہ کیا ہے شہوانہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر پردہ ہٹاتی اندر کوئی لاشہ نظر نہیں آیا کوئی جنازہ نظر نہیں آیا بلکہ اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجید تھی چاروں طرف مجمع موجود تھا درمیان میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کرسی پر بیٹھ کر توبہ کے حوالے سے تقریر فرما رہے تھے آپ کی تقریر کو سن کر پورا مجمع زارو کتار رو رہا تھا شہوانہ دروازے پر کھڑے کھڑے سن رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد اس سے نہ رہا گیا مجمع کو چیڑتی ہوئی اندر جاتی بزرگ کے قریب جا کر کھڑی ہوئی بزرگ نے شہوانہ کا نام سن رکھتا تھا لیکن چہرے سے اسے پہچامتے نہ تھے وہ جانتے تھے شہوانہ کتنی بدنامے زمانہ ہے لیکن چہرے سے نہیں جانتے تھے کہ شہوانہ کون ہے کیسی دکھتی ہے وہ شہوانہ جا کر بزرگ کے بگل میں کھڑی ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ حضور ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ بندہ پوری زندگی گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کرے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے آپ نے جو کہا یہ بات کیا صحیح ہے بزرگ فرماتے ہاں ہاں یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے بلکہ میرے آقا نے فرمایا ہے میں تو اپنے آقا کا فرمان سناتا ہوں شہوانہ کہتی واقعی اگر پوری زندگی گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ کرے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے بزرگ فرماتے ہاں ہاں میں صحیح کہتا ہوں اگر بندہ پوری زندگی گناہ کرنے کے بعد ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے شہیوانہ کہتی اگر میں توبہ کروں کیا اللہ میری توبہ بھی قبول فرمائے گا بزرگ فرماتے ہاں اے عورت تو اگر توبہ کرے اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا شہیوانہ کہتی مجھ جیسی گناہگار عورت اگر وہ بھی توبہ کرے تو کیا اللہ اسے بھی معاف فرمائے گا بزر فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں اگر تو توبہ کر لے اللہ یقیناً تیری توبہ قبول فرمائے گا شہیوانہ کہتی مجھ جیسی گناہگار عورت اگر میرے جیسی عورت بھی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرمائے گا بزر کو جلال آ گیا آپ فرماتے تیری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی اے عورت اگر تو نہیں اگر تیری جگہ شہوانہ ہوتی اور وہ بھی توبہ کرتی یقیناً میرا کریم اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا اتنا سننا تھا فوراً اس شہوانہ نے قدموں کو تھام لیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ کہتی ہے کہ آپ نے ابھی ابھی جس کا نام لیا وہ وقت کی بدنام عورت شہوانہ آپ کے قدموں میں موجود ہے آپ کو گواہ بنا کر سچی توبہ کر رہی ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ میری توبہ قبول فرمائے بزرگ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر شہوانہ کے لیے دعا کرتے ہیں فرمایا شہوانہ پھر وہاں سے پلٹ کر گئی اپنے گھر میں داقل ہوتی ہے پھر گھر کے دروازے کو بند کیا وہ دن تھا کہ شہوانہ کا انتقال ہوا اس کے چہرے کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے شہوانہ نے جب توبہ کرنے کے بعد دروازہ بند کیا اس کا دروازہ اس کے انتقال کے بعد اس کا جنازہ نکالنے کے لیے کھولا گیا ہے اور کل تک وہ شہوانہ جو بدنامے زمانہ تھی موت آنے سے پہلے اللہ نے اسے اپنی برغزیدہ بندیوں میں شامل فرما لیا ہے اے سرکار مدینہ کے پیردیوانو ہم اللہ کی شانِ رحیمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کی شانِ کریمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہاں ہاں ہم سب کے دامن گناہوں سے داگدار ہیں لیکن یقینا ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے توبہ کریں گے ہمارا گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اللہ ہماری توبہ ضرور قبول فرمائے گا